بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید سب خیریت کے ساتھ ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و حمان میں رکھیں آج کی ریسپی بھی بہت زبردست ہی ہے میں بنا رہی ہوں مینی پیزا بہتے فرنڈ نے ریکویس کی تھی کہ مینی پیزے کی ریسپی شیئر کریں تو آج میں آپ لوگوں کی فرمائی سپے بنا رہی ہوں مینی پیزا تو آئیے بانانے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے لے لیا ہے باول اور اس میں دو کپ میں نے ایٹ کر رہی ہوں پہلے ہم اس کی ڈوڑ ریڈی کریں گے ہم نے ایسٹ کر دیا ہے 2 تی سپون ہم شوگر ایٹ کریں گے 1 تی سپون میں نے سالٹ ایٹ کیا ہے اس کو اچھے سے میکس کریں گے اس کے بات پاس 1 فرد کپ ملک ایڈ کر دیا ہے ایڈ کر دیا ہے ایڈ کر دیا ہے ایڈ کر رہی ہوں تمام چیزوں کو ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اچھے سے اسے مکس کرنا ہے اور اس کے بعد پانی کے ساتھ اچھے سے اس کی ایک سوفٹ سی ڈو گوند دینا ہے تو اتنا پانی ہمیں بس اتنا ہی یوز کریں گے ڈو کو بہت سوفٹ سا ہم نے گوندنا ہے یہ دیکھیں ڈو ہماری کافی ہاتھ تک ریڈی ہو گئی ہے اچھے سے ڈو کو ہم نے گوند کے سموسہ کر لینا ہے تو ڈو ہماری ہو گئی ہے ریڈی اب ہم اسے لگ دیں گے باؤل میں تھوڑا سو اویل اس کے اوپر لگا دیں گے اور اس کو کور کر کے ریسٹ کے لیے لگ دینا ہے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے اس کو لگ دیں تاکہ یہ اچھے سے رائز ہو جائے ڈو ہماری اب یہاں پہ میں بنا رہی ہوں پیزا سوس یہاں میں نے چھے ادر بڑے سائز کی ٹیماٹر لے لی ہیں اور اس کو میں نے ایک پین میں ایٹ کر دیا تھا پانی ڈال کے اور ٹیماٹروں کو ہم نے اچھے سی بوائل کرنا ہے جب ٹیماٹر اچھے سے بوائل ہو کے سوفٹ ہو جائیں گے تو ہم نے ان کو نکال لیا اور اس کے تمام چھلکیں میں نے ٹیماٹر کے اور اب بلینڈر میں تمام ٹیماٹر ایٹ کر کے ہم ٹیماٹروں کو بلینڈ کر لیں اور یہ دیکھیں تمام ٹیماٹر ہمارے بلینڈ ہو گئے ہیں اب یہاں ہم ٹیزا سوس ریڈ کریں گے اس کے لیے میں نے ایک پین میں ٹو ٹیبی سپون آئل ٹی اکھو ہرا کہتے کے لیے ہم نے چاپ کر لیا وہ یہاں میں نے اکھا کر دیا run کو دیا صورت کریں گے کریں گے چھوٹے سائز کا پیاس دیا وہ میں نے یہاں ہے ہم نے پیاس دیا تو ہم نے یہاں پیاس کر دیا ٹیитель школے 선택 تو ٹیابروں کو پیاس کریں گے ہم نوے پیاس کریں گے میڈیوم پیوڑ پیاس yeah اپنے ٹیسپوون سے کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں کالی مرچیں ڈیسپوون 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 ڈیب لال مرchем کے اللہ IoT اور درجم کریں ہوں ڈیسپوون آậy آئٹ tofu آپ کا مسکتے ہیں ڈیسپوون 45 دلہ سای はい کٹیوی لائل مرشی 1 ڈیسپون 1 ڈیسپون 1 ڈیسپون کچپ ٹی تمام چیزیں میکس کر لینا اور اچھے سے کوپ کر لینا اوریگانو 1 ڈیسپون اوریگانو پیزے کا سب سے اچھا فلیور اوریگانو سے ہی آتا ہے اچھے سے میکس کریں گے بہت زبردست اور مزیدار ہماری پیزا سوس بھی رہی ہے اس کو میں نے ایک بال میں نکال لیا تھا اب یہاں پہ ہم نے لے لیا ہے ایک پہن میں 3 ڈیسپون میں نے اوہل لیا ہے اور ایک درمائن سا اس کا پیاز لیا تھا اس کو میں نے چوپ کیا ہے اور ایٹ کر دیا یہاں پہ اب اسے ہم سوٹے کریں گے پیاز کو کو پیزے کی پیاز سوٹے ہو جائے گا 250 گرام میں نے چکن کا کیما لیا تھا وہ ایٹ کر دیا ہے اس کو ہم نے پیاز کے ساتھ اچھے سے بھون لینا ہے تاکہ اس کا کلر چینج ہو جائے اب یہاں پہ ادرا کلسن کا پیسٹ ہے 1 ڈیسپون وہ میں نے ایٹ کر دیا ہے اور اچھے سے ہم نے اس کو یہاں چکن کو بھوننا ہے تاکہ یہ اچھے سے ٹینڈر ہو جائے سالٹ میں نے 1 ڈیسپون جو ہے وہ ایٹ کر دیا ہے 1 ڈیسپون 1 ڈیسپون چھلی فلکس 1 ڈیسپون وہ ایٹ کر دیں گے دھنیا پوڈر 1 ڈیسپون وہ ایٹ کر دیا ہے پوڈر 1 ڈیسپون میں نے ایٹ کر دیا ہے تمام چیزوں کو ایٹ کر کے اچھے سے بھون لینا ہے چکن کا کیما ہے اور اوریگانو 1 ڈیسپون میں یہاں ایٹ کر رہی ہوں اور اس کے بعد مایونیز 3 ڈیسپون ایٹ کریں گے اور تمام چیزوں کو ایٹ کر کے ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے بہت زبادسی اس کی اچھی سی خوشبو آ رہی ہے اور یہاں پہ میں نے ایک دک لی دی شیملا میں اس کو بھی میں نے چوب کر لیا وہ ایٹ کر دیا یہاں پہ اس کو مکس یہ ہماری ہو گئی ہے ریڈی زبادسی فیلنگ پیزے کی اور اس کو بھی میں نے ایک بال میں نکال لیا ہے اب پیزا ریڈی کرنے کے لیے دو کو پہلے ہم نے دوبارہ سے جو ہے گوندنا ہے تاکہ دو اچھی سی سموز سی ہو جائے تو ہم نے اچھے سے دو کو دوبارہ سے گوند لینا ہے تو یہاں پہ میں نے کاؤنٹر پہ تھوڑا سا فلوٹ ڈس کر دیا ہے اور ہم یہاں دو کو رکھ کے اچھے سے اسی سموز کر لیں گے تاکہ دو میں جو بابلز وغیرہ آ جاتے ہیں وہ تمام ختم ہو جائے اور دو اچھی سی سموز ہو جائے تو تمام دو ہماری بہت اچھے سے ہو گئی ہے سموز اب ہم نے بنانے ہیں مینی پیزا تو اس کے لیے ہم اس کی پہلے کریں گے اس کو دو کو ہم ایکوال پیسز میں 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 نے کٹ کر لیا ہے اور اس کے دو بڑے بڑے سے پیڑے بنا لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کی بھیلیں گے ایک اچھے سی بڑی سی روٹی اور روٹی ہم نے بہت باریک پتلی نہیں بھیلنی ہے درمیانے سائز کی تھوڑے سی موٹی روٹی بھیلیں گے کیونکہ یہ مینی پیزا بن رہا ہے تو پیزے کی جو نیچے کی روٹی ہوتی وہ بہت پتلی نہیں ہوتی تو میں نے اسے درمیانہ ہی بھیلا ہے اور گلاس کی مدد سے ہم ایک اچھے سائز میں ہم اسے کٹ کر لیں گے تو یہ دیکھیں کہ بہت زبردستی ہی ہوگئی ہے ان کی کٹنگ اور میں نے یہاں لے لیے پیزا ٹری اس کو میں نے گریز کر دیا تھا ہم اسے سیمبل کریں گے تو جتنے بھی میں نے یہ مینی پیزا بنایا تھے ان تمام پہ پہلے ہم لگا دیں گے پیزا ساوس جو ہم نے ریڈی کی تھی اور پیزا ساوس ریڈی کرنے کے بعد ہم اس پہ پھر ایڈ کریں گے چکن کی جو ہم نے ریڈی کی تھی وہ ایڈ کر دیں گے اور چکن کی فیلنگ ایڈ کرنے کے بعد اس پہ ہم ایڈ کریں گے پھر موزریلا چیز یہاں میں ایڈ کر رہی ہوں تاکہ اس کا بہت مزے تھا اور چیزی سا ٹیسٹ ہو جائے تو موزریلا چیز ایڈ کریں گے اور موزریلا چیز میں نے ایڈ کر دیا اس کے بعد میں نے بلیک آلیفز لے لیے تھے وہ میں اس کے اوپر اس کو اس سے ڈیکوریٹ کر رہی ہوں بلیک آلیفز سے اور یہ دیکھیں بہت سبدس سے ہمارے تمام پیزا ریڈی ہو گئیں ہمیں اسے آون میں رکھ رہے ہیں بیکنگ کے لئے ٹوانٹی منٹ کا اس کا ٹائم ہے اور یہ دیکھیں بہت سبدس سے مزیدار سے ہمارے مینی پیزا ریڈی ہیں بہت ایزی اور بہت ہی مزیدار سی ریسپی ہے تو یہاں میں نے اس کو نکال لیا ہے تو یہ دیکھیں اس کا لکت بہت ہی ہے بہت ہی ٹیسٹی ہے آپ لوگوں کو ریسپی پسند آئی ہوگی تو اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگتی ہیں تو پلیز اپنے فیملی اور فرنس میں لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور مجھے کمنٹ کر کے فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی تو یہ دیکھیں دی اتنا زبردست اور سوفٹ سا ہمارا مینی پیزا ریڈی ہے تو آپ لوگوں کو بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا آپ سب کے لئے ہزاروں دعا ہے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ